اب یہ آیت قرآن مجید کی یہ سورہ کحف آیت نمبر ایک سو دس فَمَنْ كَنَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے شریک نہ کرے لا يُشْرِكْ یہ لفظ اس کی کیا تفسیر ہے کس چیز سے روک کے اس کو اس آیت پر عمل کروایا جائے گا اور یہ بھی بڑی باریک بات ہے وہابیوں کی استرحہ ہے کلمہ گو مشرک کہتے ہیں ایک تو وہ ابو جار کا ٹھولا وہ مشرک تھے ایک آج کے کلمہ گو بھی مشرک ہیں کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر اس ذریعے سے اس لفظ پر انہوں نے کتابیں بھی کئی بدبختوں نے لکھی ہوئی ہیں یہ مبشر ربانی تھا بدبخت ایک لاہور میں یہ وہابیہ کا اس نے کلمہ گو مشرک اس پر کتاب پھر پبندی لگی اس کا ٹیٹل ہی تھا کلمہ گو مشرک مطلب کہ مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں بیق وقت بیق وقت مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں اس پر ہم نے اس زمانے میں مواخضہ کیا تھا کہ ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا اگر مسلمان ہے تو مشرک نہیں اگر مشرک ہے تو مسلمان نہیں ففٹی ففٹی نہیں ہو سکتا ہنڈرڈ میر سے ایک پرسنٹ بھی کفر و شرک آیا ایمان گیا ان کا بیانیاں ہے کہ یہ ساری امت یعنی اصل جو مشرک ہیں ان سے تو ان کی جنگ نہیں اصل مشرک ان کو تو سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ہر جگہ انہوں نے مندر بنا دیئے کہ جی بھر کے کرو اور دنیا کے سب سے بڑے مندر اور ان میں سب سے بڑے مندر اس سے اس سے ان کو لرجی نہیں ہے اور یہ خبر دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تو اس میں یہ حدیث میں یکتلون اہل الاسلام و یادعون اہل الاوسان یا اوسنام کہ ایسی قوم آئے گی مسلمانوں کو تو قتل کریں گے مگر بہت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے اہل اوسان کو اور وہ یہی طبقہ ہے کہ مسلمانوں پر تو پابندیاں ہیں یہ نہ کہو وہ نہ کہو ان کے لئے خود بنا کے پیش کر رہے ہیں اب وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اپنے بیانیاں پر کیسا ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور ساتھی مشرق بھی ہو کیسے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا نیک کام کرے وَلَا يُشْرِقْ بِي عَبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادَا تو ساتھ وہ شرق بھی کر رہا تھا تو اس کو روکا جائے کہ شرق نہ کرے تو اس طرح یعنی عملِ صالح اور شرق دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں عملِ صالح تب ہے جب مومن ہے اس کی بات ہو رہی ہے یعنی یہاں بود پرستوں کو نہیں بولا جا رہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ کافر تو لِقَا رَبِّهِ کی یہ یرجو ہوتا ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ساتھ میں کسی کوئی شریک نہ ٹھہرا ہے تو یہ ان کا بھی یعنی دیکھو کلمہ گو بھی ہے اور ساتھ شرک مکس کر رہا تھا تو اس کو رکا گیا کہ کلمہ گو رہا ہو صرف شرک مکس نہ کرو ساتھ اس کے اب اس کو انہوں نے یعنی یہ ہے ایک غلط بیس پر پھر آگے مزید غلط کرنا جو آج یہ کر رہے ہیں امامِ ترمزی نے تو اس آیت کو اس چیز کی دلیل بنایا کہ حدیث میں جو فقادہ شرقہ ہے وہ حقیقتا نہیں تغلیزن ہے تو تغلیزن کیوں ہے کہ آیت میں رب زلجلال نے حکم دیا ہے کہ ریا سے بچنے کا اور ریا سے بچنے کو شرک سے تعبیر کیا ہے شرک سے بچنے کے ساتھ یعنی لا یو شرک کا مطلب ہے لا یو رائی نماز پڑے ساتھ ریا نہ کرے اب یہ تو اکٹا ہو جائے گا ایمان کے ساتھ کہ کلمہ گو ریاکار ہو مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ گو ہو اور مشرک بھی ہو کلمہ گو یعنی پورا دین کا کلمہ پڑے ہوئے ایک بندہ جو ہے وہ پندرمی صدی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے لیکن یہ مشرک بھی ہے کیونکہ ابھی ازان سے پہلے اس نے درود شریف میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتا تو وہاں بھی بیانیاں یہ ہے اور امام تربزیر اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں پہلوں کے ذریعے سے کہ یہاں شرک کا لفظ بولا گیا ہے ریاکاری پر یہاں شرک اکبر نہیں ہے مومن ہو اور شرک اکبر کرے تو پھر مومن نہیں ہے اگر مومن ہے تو شرک اکبر نہیں ہے مومن بھی ہو اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لا یو شرک اب عمل کے درمیان شرک نہ کرے تو مطلب کہہ ریاہ نہ کرے تو یہاں ریاہ کو شرک سے تعبیر کیا گیا بلا یو شرک کا معنی کہہ لا یرائی تو اب وابیہ کا بیانیاں ختم ہوا انہوں نے جو گھڑا تھا اس کے مقابلے میں امت کا بیانیاں آ رہا ہے اور وہ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر نہیں لیتے بلکہ شرک اکبر لیتے ہیں اور اکبر اکبر میں بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا اور لا یو شرک کا معنی کیا ہے لا جرائی اب یہاں دیکھو کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فَقَدْ فَسَّرَ بَعْدُ أَحْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآَيَةَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَ الْآيَةَ یعنی وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اس کی تحصیر کیا کیا ہے قَالَ لَا جُرَائِ لَا جُرَائِ یہی ہے ساری ملائی اس پر یعنی لَا جُرَائِ کہہ کہ انہوں نے نجد کو دھکا اس وقت دیا لَا کہ لَا يُشْرِقْ یہ یہ لَا یُرَائِ ہے یہ شرک اکبر نہیں شرک اصغر ہے تو کلمہ گو ریاکار تو ہو سکتا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہو مگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا کیونکہ کلمہ گو یعنی جو پورا کلمہ اس نے پڑا ہے دین کا تو اس کے بعد وہ اگر شرک کرے گا تو پھر ٹوٹلی مشرک ہے اور اگر مومن ہے تو ٹوٹلی مومن ہے یہ ہاف ہاف اس طرح نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر یہ اسطلح ہے ہی نہیں کلمہ گو مشرک جو انہوں نے آج گھڑی ہمارے خلاف ہاں جو ان کے خلاف ہے وہ شروع اسلام سے آ رہی ہے وہ کیا ہے کلمہ گو منافق کلمہ گو منافق کلمہ گو منافق کلمہ گو منافق اب بات کریں ہمارے ساتھ ہمارے لئے انہوں نے نئی سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چودہ سدھیوں میں لفظ ہی نہیں ہے اور یہ جہاں پھن سے ہوئے ہیں وہ تو شروع اسلام سے نفظ ہے یعنی کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے مگر یہ کہ کلمہ گو پورا ہو اور پھر اس کے لئے اسطلح اور وہاں بھی پھر یہ ہے کہ یعنی جب کلمہ گو منافق ہے تو پھر وہ کافری شمار ہوگا لیکن وہ یہ ہے کہ اب نکل کے مسلمانوں سے در چلا گیا یا کلمہ گو ہی حقیقت میں نہیں تھا برحال اسطلح وہ آ رہی ہے مگر کلمہ گو مشرق کی کوئی اسطلح وہ انہوں نے نجدیوں نے گھڑی ہے وہابیوں نے سعودی عرب میں اور پھر انہوں نے یہاں بھیجی ہے اور آگے ہم نے اللہ کے فضل سے اسطلح کا گلا دبا دیا ہے کہ کلمہ گو منافق کی ہے اور وہ دیکھو کس پر سچی آ رہی ہے ہمارے لئے تو انہیں ڈھونڈی ہے یہ تو ہم پر سچی نہیں آتی اب یہ جو بات آگی ہے کلمہ گو والی اس میں جو ان کی مزید ایک بڑی دلیل ہے جو یہ سعودی عرب سے جتنا لیٹریچر شبتا ہے تو ہید کے مسئلے پر ہر جگہ وہ آیت لکھتے ہیں بطور خاص اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی میں زمنا جواب دے دوں یہ سورہ یوسف جو ہے جہاں ختم ہو رہی ہے آیت نمبر سورہ یوسف کی ایک سو چھے آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ شاید اس کو پڑھ کے کسی نجدی نے حملہ بھی تم پہ کیا ہو یہ ان کا بہت بڑا اتیار ہے کلمہ گو مشرق ثابت کرنے کا اور پھر یہ کہ یہ سارے بریلوی یہ سنی یہ معذرلہ ایسے ہیں جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ ہی مشرق بھی ہوتے ہیں اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ قید ہے ان کے ایمان کے ساتھ کہ ایمان اس حالت میں کہ وہ مشرق ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اللہ وہم مشرکون تو اس میں لفظ ایمان جو ہے اس پر بحث ہے یہ پورے سال کا سبق ہے بلکہ پوری زندگی کا لفظ ایمان پر بحث کر کے ہم ان کو الٹا کرتے ہیں ایک ہے ایمان لغوی اور دوسرا ہے ایمان استلاحی ایمان استلاحی جو ہے اس میں ایمان مجمل ہے مفصل ہے یعنی سارے جو معتقدات ہیں ایمان استلاحی اس کے نتیجے میں بندہ مسلمان ہوتا ہے ایک ہے لغوی مطلقاً کسی چیز کو مان جانا اگرچہ اس کے مان جانے کے بعد ابھی استلاحی مسلمان نہیں ہوا استلاحی ایمان نہیں آیا لیکن لغوی طور پر آ گیا ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو دو کو تین کو کسی طرح سے کسی نے مانا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے تو لغوی ایمان کا لفظ وہاں پر بولا جائے گا مگر استلاحی ایمان کا لفظ وہاں پر نہیں بولا جائے گا اور ہمارا جو یہ جگڑا چل رہا یہ لغوی پر نہیں چل رہا استلاحی پر چل رہا کہ جو استلاحی مومن ہے وہاں شرک کٹھا نہیں ہو سکتا جو قانون شریعت کے مطابق مومن جس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے یہ مومن ہو گیا ہے اس کے بعد اگر وہ اس نے معاذ اللہ شرک کیا تو ٹوٹلی مشرک ہے یہ نہیں ہوگا کہ کلمہ گو بھی برقرار ہے مومن بھی برقرار ہے اور ساتھ مشرک بھی اس کو کہا جائے تو یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے ایمان لغوی کی بات اور ایمان لغوی اور شرک کٹھا ہو جاتا ایمان استلاحی اور شرک کٹھا اب یہ خلاصہ ہے گھنٹوں کا ایمان لغوی اور شرک کٹھا ہو سکتا ہے ایمان استلاحی اور شرک کٹھا یعنی ایک چیز رہے گی اگر اس نے کیا خدا نخواستہ تو پھر مشرک ہے پھر مومن استلاحی نہیں ہے اب یہاں کیا چیز ہے کہ جس کو وما یؤمنوں میں بیان کیا گیا کس کی بات ہے یہ بات امام احمد الرزا بریلوی یا داتا صاحب یا مجدد الفرسانی یا آج کے مسلمان کی نہیں ہو رہی کہ جن پر یہ آیت تسپا کر رہے ہیں خوارج خوارج الدہر یہ بات ان کفار کی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر رب زلجلال نے ان کا وطیرہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں اگر انہیں کہیں زمین و آسمان کیسے نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے تو یہ سچ بولتے ہیں نا اللہ نے پیدا کیا اب یہ جو باتیں تھی نا اس طرح کی ان کی کہ عرش کا رب کون ہے رزق کون دیتا ہے اللہ یہ کہہ کے آگے پھر بتوں کے زامنے میں جا کے لیٹ جاتے تھے ان کو اللہ تعالی نے فرمایا ان کا یہ ماننا کیا ماننا ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ جواب دینے پر وہ اسطلحی مسلمان ہو گئے وہ تو تب ہوں گے جب سرکار کو رسول بھی مانیں گے جب ملائکہ کو بھی مانیں گے آخرت کے دن کو بھی مانیں گے وہ بہت سی چیزیں ہیں اب صرف یہ کہنے سے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا اللہ نے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بول کے کفر کر رہے ہیں یہ تو بات سچی ہے اور ابھی لغوی ایمان آیا ہے اسطلحی ایمان ان کے لغوی ایمان کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ان کو ان کافروں کو جو اسطلحی کافر ہیں اور لغوی مومن ہیں ان کو رب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی یوں مانتے ہوئے بھی کریز اکون دیتا ہے اور خالق کون ہے پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں کہ بھتوں کی بجا کرتے ہیں یہ نہیں تھا کہ پورے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور پھر ساتھ ساتھ مشرک بھی تھے ایسا ہرگز اور آج یہ پورے جو مسلمان اسطلحی ان پہ آیت پڑی جا رہی ہے یہ ظلمہ ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے مبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں خوارج کو ابن عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ برا مانتے تھے شرار شریر کی جمعہ خلق اللہ خلق خدا میں سے سب سے زیادہ شریر یراہم ان کو پیچھے ذکر خوارج کا ہے بخاری میں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری تھی یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں یہ خوارج کی نشانی ہے لہذا یہ آج کتابیں لے کے کلمہ کو مشرک یہ جو کچھ چھپ رہے ہیں یہ گویا کے ثبوت دے رہے ہیں کہ انہی کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا تھا کہ جب دنیا پوچھے کہ خوارج کون ہوتے ہیں نشانی کیا ہے تو دکھا دو یہ نشانی ہے یہ نکرخاجی ہونے کی نشانی ہے یہ خوارج ہیں اور ہیں شرار خلق اللہ کوئی کہا گاری دیل تو ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں شرار خلق اللہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں کرتوت کیا ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری تھی وہ یہ مسلمانوں پر اچھرسمان کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس آج وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ سو فیصد کفار کے بارے میں اتری تھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ کا مرجے پیچھے دیکھ لیں آیت قرآن میں کون ہے وہی پھر مجھرکون بھی ہیں جو ہم ہیں وہ پیچھے کافر ہیں تو انہوں نے کافروں والی آیت آگے مسلمانوں پر فٹ کی ہوئی ہے یہود نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو فارغ ہوئے تھے اپنے دین سے ان وابیوں کے ذریعے ہم اس امت کو بھی فارغ کروائیں گے کہ ساری امت کو ایسا کہیں اب وہ قرآن میں پیچھے دیکھو کہ ذکر کس کا آرہا ہے یہی جو مفہومِ قرآن بدلنے کی واردات ہماری دو جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اس میں اس طرح ہم نے ماں قبل سے ہی اور ماں بعد سے ہی اور دیگر آیات سے ہی ان کی ہر بات کا جواب دیا ہے جو یہ اپنے طرف سے فہمِ قرآن کے دعوے دار ہیں اور تفہیمِ قرآن کے دعوے دار ہیں اور یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سننی شیر پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارا ہے اور ہماری دلیلیں ہیں ہم نے قرآن ہی سے قرآن کے اسلوب سے آیات سے ماں قبل سے ماں بعد سے ان کی ہر بات کا جواب دیا جو یہ استدلالات کے دعوے دار تھے قرآن مجید سے اب یہاں یہ جو آیت ہے سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اس سے پہلی کیا آیت ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَرَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِدُونَ کہ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں وہ کافر ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے اراز کرتے ہیں آگے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور جو مانتے ہیں چند باتیں تو اس میں بھی یعنی وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان پر لوگوی ایمان بھی لے آتے ہیں یا بتایا جائے کہ کون سے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا آخر آیت کسی کے بارے میں اترین اور بارے جن میں اتری وہ عام ایک دوری اکسار ہم ہیں تو صحابہ میں سے کون تھے اکسار ہم کون کلمہ گو مشرک تھے اس وقت کون تھے تو صحابہ میں سے تو ایک بھی ارزہ نہیں تھا تو پھر ایمان بارے تو صارے صحابہ کہلاتے تھے اور یہ جن کے بارے میں ہے وہ اکہ دکانی اکسار ہم ہیں یعنی جس طبقے کی بات ہے اس طبقے کے وہ اکسار ہم ہیں ایک دو نہیں تو وہ طبقہ ہے مشرکین مکہ کا ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کی کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اتنا تو مانتے ہیں مگر دینِ اسلام نہیں مانتے قرآن نہیں مانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے لہذا مومن اسطلائی نہیں ہیں ہیں کافر تو یہ ماہ قبل بھی بیان کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھو تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ اس سے پہلے دیکھو ذَلِكَ مِنَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِهِ عِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدِهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ یہ مکر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے ماننے والوں کی نہیں ہو رہی ہے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُومِنِينَ محبوب اگر زیادہ بھی آپ حرست کرو اکثر نہیں مانیں گے تو یہ ناماننے والوں کی بات ہو رہی ہے اور پھر وَمَا تَسْعَلُمْ عَلِيْهِ مِنْ اَجْرِ آپ ان سے یعنی کفار مکہ سے یہ اس وقت کے جو مخالف ہے محبوب علیہ السلام کے آپ ان سے تو کسی عجر کا سوال نہیں کرتے اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اب یہ کنسی عجر کا سوال نہیں کرتے پیچھے ذکر کفار کا ہے جن کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں کون ہیں کفار ہیں آگے متصل آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ یہ لغوی طور پر اللہ کو خالق رازق مان جاتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں کیونکہ یہ میارِ انوحیت نہیں مانتے توحید نہیں مانتے رسالت نہیں مانتے تو یہ کیا ہیں مشرق ہیں سمجھ آئی ہے نا تو یہ ان کے سب سے بڑی دلیل ہے اپنا جھوٹا بیانیاں ثابت کرنے کے لئے بیان کرنے کے لئے جبکہ اس کا تذکرہ خود دو آیتے پہلے سے پڑھ کے لئے ہیں تو پتا چل جاتا کہ یہ مومنین کی شان نہیں ہے جو پیچھے بیان ہو رہی ہے جن لوگوں کی آگے جن کے بارے میں یہ آیت ہے تو وہ جو تھوڑا سا مانتے ہیں اس کا ذکر یعنی ایمانِ لغوی کی شکل میں کر کے آگے پھر یہ اس کا حکم بیان کیا گیا